جوہر ٹاؤن میں ڈیپیٹی ڈیریکٹر واسار شاہید حفیظ اپنے گھر میں قتل شاہید حفیظ کی اہلیہ گھر سے لاپتا مقتول کے بھائی خالد نے بھاوی کے خلاف قتل کی درخواست دے دی بھائی اور بھاوی میں اکثر ناچاکی اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا جھگڑے کی وجہ سے بھائی نے دوسری شادی کی تھی بھاوی شہلہ نے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر بھائی کو قتل کر دیا صبح ساڑھے پانچ بجے نوکرانی نے فون کر کے گھر میں جھگڑے کا بتایا فون پر رابطہ کیا بھائی نے بتایا وہ شدید زخمی ہیں ٹاؤنشپ پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی لاش کو پاس موٹن کے لیے جنہ ہسپتال منتقل کر دیا پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری قاتل دور نے ایک اور معصوم کی جان لے لی شفیق قابات میں گلے پر دور پھرنے سے چار سالہ بچہ جانبہ حق ہو گیا علی اسخر والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ دور پھر گئی بچے کو زخمی حالت میں منشی اسپتال منتقل کیا جہاں وہ جانبہ نہ ہو سکا داد رسی کے لیے کوئی پولیس آفیسر متوفی کے گھر نہ پہنچا والدین غم سے نڈھال پتنگ بازی کے قانون پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ کر دیا وزرعالہ پنجاب کا نوٹریس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جرائیم پیش آفراد نے شہر میں پنجے گاہ لیے ایتھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں تین بچوں کا باپ مبینہ ڈکیٹی مضامت پر قتل چالیس سالہ نصیر نے ایزی پیسے کی شاپ بنا رکھی تھی پولیس نے وقوع کو درینہ دشمنی کا نتیجہ آکر آٹے دیا مکتور کے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کر لیا نصیر دکان پر موجود تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی ایف آئی آر کا مطن ایس پی کے اینڈ فرکان گلال کہتے ہیں کہ ملتی مانک کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دیتی گئی ہے وفاقی حکومت کے آٹھ اگس کو کاروبار کھولنے کے اعلان پر تاجر تزبزب کا شکار شہر کی مارکٹس جزبی دور پر کھلنا شروع ہو گئی انارکلی بازار کے تاجر کنکیوز متعدد دکانیں تاحال بن اردو بازار میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہال روڈ شالم آزم مارکٹ اور رچرا میں بھی جوزی کاروبار جاری سونے کی چمک دمت قیمت میں دنبادی نظافے کے ساتھ مان پڑھنے لگی سرافہ مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں بل ہی طرح متاثر سونے کی تیتولہ قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار روپے مقرر ہو چکی جیولر اور خریدار دونوں ہی پریشان جیت کے بعد بھی مہنگائی کے مسلسل وار چھے سبزیوں کے قیمتوں میں اصافہ پیاس تین روپے مہنگا فروغ ساٹھ روپے فی کلو فروغ چیماٹر آٹھ روپے مہنگے قیمت اسی روپے کلو مقرر لیمو پانچ روپے مہنگے ایک سو اسی روپے فی کلو فروغ مرگی کے گوشت قیمت کو بھی پر لگ گئے آٹھ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا تحفظ ماحول کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پلاسٹک بیکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی پھل میڈیکل سٹور پر چون کی دکان پر بھی شاپنگ بیک استعمال نہیں ہوگا عدالت کا محکمہ تحفظ ماحولیات کو عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے ابوزر سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر تہری حکم چاری کر دیا الڈی اے کے ماحولیاتی آلوگی کے خلاف قوائد و زوابی کی ریپورٹ بھی طلب کہ اس کی مزید سماک نو ستمبر کو ہوگی اتفاق اور کشمی شگر میلز کے لیے قرض لینے کا معاملہ بینکنگ عدالت نے نواسریت کے کزنز کو دوبارہ طلب کر لیا مقدمے میں میاں تارک شفی جاوید شفی سمیت پانچ کزنز کو نامزد کیا گیا اتفاق اور کشمیر میلز کے لیے سات سو میلین قرضہ لیا جو واپس نہیں کر رہی ترخواست گزار کا موقع بیاری فنی تعلیم کو فروغ دے کر خوشحالی کا انقلاب لائیں گے نوجوانوں کو جدید علوم سے راستہ کر کے با اختیار بنائیں گے پنی تعلیم کے طلبہ کو فیصے ختم کر کے پچپن کروڑ کا ریلیف دیا گیا صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں سلم اکبار کا تقریب سے خطاب لاہور ملتان اور راولپنڈی کے ٹیفٹا زونل دفاتر کو ضروری سمان پر اہم کر دیا گیا اللہ اکبر اور فرض کی رہنے پولیس کا ایک اور بہادر جوان قربار ٹھاکموں کی پائرنگ سے کونسٹیبل محمد اشرب شہید خلا گجر سن پولیس لائنز میں نماز جنازہ آدھا کرتی گئی نماز جنازہ میں آئی جی پنجاب، سی سی پیو، ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کی شرکت پولیس کے چاکو چوبندرستین سلام